اسلام علیکم پرائنس سپورٹس ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا محضبان ستارشاہ اس وقت کہر شکری گراؤنڈ کے اندر موجود ہوں آج پانچ جیمعوں کے درمیان ایک ٹورنیمنٹ کھیلا گیا ہے اور ابھی آج سمی فائنل ہونے کے لئے جا رہا ہے بابا الیون ورسز راول کنگ کرکٹ لب بابا الیون کے کیپٹن ہے خوشید خان اور راول کنگ کے کیپٹن ہے عادل خان اور ہم آپ کو یہ لائیو مناظر جو نا وہ اس کے ٹاوس کے یہ آپ کو لائیو ٹیلی کاؤس کر رہے ہیں ہم پائر کے فراز سر انجام دے رہے ہیں عیوب خان عیوب خان جی سکاو چھا لیں گے کال کون کرے گا جی خوشید بابا کال کریں گے بابا الیون نے ٹاوس چیتا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم خوشید بابا اللہ کا شکر اللہ کا کرم آپ سنائے خوشید بابا خیرت ہے جی سناو جی آپ ماشاءاللہ پانچ ٹیموں میں آپ دو ٹیمیں سمی فائنلیں کھیلیں آج اور آپ نے ٹاوس جیت لیا تو آپ کیا کرنا چاہیں گے شاہ جی جی ساپ کو پتہ آج تو ماشاءاللہ کافے بادل ہوئے اسمان پہ تو ہم پہلا بالنگ کریں گے اس کا فائدہ اٹھائے گے نمی کا نمی کا فائدہ اٹھائیں گے آپ آپ تقریباً کتنے رنس تک ان کو کنٹرل کرنا چاہیں گے بس جی سا وکٹ ہے نا ہم کوشش کریں گے ایک سو سی آپ کے لئے چیزے بل ہوگا یہ پچیس آور کا میچ ہے شکریہ جی میرے ساتھ ابھی موجود ہے راول کینگ کے کپٹن آدھر خان ان سے بات کر دیں جی اسلام علیکم آدھر بھئی اسلام علیکم آدھر بھئی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں انفرچنیٹلی آپ نے آج ٹاوس لوس کر دیا ہے اور خرشید نے آپ کو بیٹنگ کے لئے دھاوت دیا ہے تو آپ وکٹ بھی موسچے ریبل ہے اوپر سے آج بادل بھی ہیں تو آپ کتنا سکور ٹارگیٹ ان کو دینا چاہیں گے بھی ہونے ستار بھئی ہم تو ٹاز جیت کے پہلے بالنگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خرشید بھاوے نے ٹاز جیت کے ہمیں بیٹنگ کی دعوت دیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک زبردستہ ٹارگیٹ ان کے لئے سیٹ کریں تاکہ پھر ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکیں تو ہماری ٹارگیٹ یہ ہوگی کہ ٹو ہنڈرڈ پلس سکور کریں اس پہ تو بالنگ ہماری سیٹ جو کافی اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ کی سیٹ پر کون گون سے پلیئر ہیں جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کھیل پیش کریں گے تو آپ کے لئے کچھا ٹارگڑ ہوگا اگر بالنگ پوائنٹ و بیو سے دیکھیں تو ہم آلیڈی تین جن ون لیفٹ آم سپنن کلا رہے ہیں جس میں عثمان بھئی ہے سلام بھئی ہے اور عبرار بھئی ہے ٹھیک ہے اور پیسر کی بات کریں تو ہمارے پاس تین جن ون فیسر ہے جس میں تواب بھئی ہے اور ایک مرسلین بھئی ہے اور ایک تاہر بھئی ہے اور آر بریک میں میں خود ہوں اور لیک بریک میں میں کیسر بھئی ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمارے پاس آرڈ نو بولر ہے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی اشو نہیں ہوگا اگر ایک بولر کو مار پڑتی بھی ہے اگر وہ بیڈ آور کرتا بھی ہے تو ان کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس موجود ہے آپ کے پاس آل رائی ڈی آویلیبل تو ہے اور بیٹنگ میں آپ کے پاس کتنا سکوپ ہے بیٹنگ پوائنٹ او بیو سے دیکھے تو ہمارے پاس بیٹسمن بھی کافی اچھے ہیں جن میں زین ہے جن میں کیسر بھئی ہے تواب بھئی ہے ساجد خان ہے اس کے بات ساد بھئی ہے اور ہمارے گیس پلیر ہے داود بھئی جو پشاور سے بلونگ کرتے ہیں تو اس بیٹنگ پوائنٹ او بیو سے بھی ہم کافی اچھے ہیں بیسٹ آف لکھ تھانکیو بہت مچ جی خوشید بابا آپ کے ساتھ اس وقت جو کھلاری ہیں جو بولنگ آپ کے پاس جو کمبینیشن ہے اس میں آپ کے پاس کون کونسی لڑکے اس وقت اگلے بینے ماشاءاللہ سب لڑکے ہمارے پاس بہت ہی اچھے ہیں مطلب کا کرکٹ رہے ہیں اس میں اگر آپ پرانے پلیروں کے بات کریں تو علی بھئی کیا سے بالر ہے کسی وقت بھی میں اس کو پسا سکتے ہیں بشیر ہے ہمارے پاس آب ریکر اس کے علاوہ سنی ہے کافی مطلب مشہور بالر اور زمانشام اور اللہ کٹر بہت اچھا ہی مطلب ہے سیم بالر ہے مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سو سی پہ آپ ان کو دیفنڈ کر لیں گے بیٹنگ میں آپ کے پاس اس وقت کون سے گوڈ بیٹس میں ہیں جو ینگسٹر ہے اس میں دو وائدے آپ جانتے ہیں رائٹی وائد اور لیفٹی وائد کافی مطلب نام پہچانے نام ہے ان کا دونوں ٹیمی کے لیے میری نیک خوش آئیت ہے کہ آپ اچھا میچ کھیلیں اچھا مطلب ہے کہ مقابلہ کریں آپ اس میں ٹیم ایک جیتی ہے ایک ہارتی ہے بیسٹ آف لکھ بہت ٹیمز جی ناظرین اس وقت میں آپ کو یہ لائی مناظر ٹیلی کاؤس کر رہا تھا دونوں ٹیموں کے درمیان جو ٹاسکے تھے بابا الیون نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور راول سکن کرکر کلب کے کیپٹن آدھر خان کو پیٹنگ کی دعوت دی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹورنیمنٹ کے فائف ٹیموں کا ٹورنیمنٹ یہ فرائیڈے والے دن ہو رہا ہے کیر فیکٹری کرکر گاؤنڈ کے اندر یہ آپ میرا کیمرائے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ویو دکھائے گا اس حوالے سے گمھا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ تو کیونکہ آج مجھے سپیشلی تھوڑا سا جلدی آنا چاہی تھا انفرچنٹلی مجھے کام تھا جس کے وجہ سے میں تھوڑا سا لیلے ہو گیا ہوں اور یہ کچھ دیر کے بعد یہ لائف مناظر جوانا آپ کو پرائم سپورٹس کے پیج کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر یہ لائف ٹیلی کاؤس کی جائیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ